بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں آلو کے سموسے بہت زبردست قسم کی ریسپی لے کر آئے ہیں آپ کے لئے رمضان سپیشل ریسپی ہے آپ کے لئے آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کس طرح سویٹس اینڈ بیکر پہ ریسٹورنٹ پہ سموسہ تیار کیا جاتا ہے میدہ گندرے سے لے کر پٹی بنانے تک اور پھر آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کو فرائی کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے گھی شامل کر دیں گے 250 گرام یعنی کہ ایک پاؤ تک گی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے جیسے ہمارا گھی گرم ہوگا پیاز شامل کر دیں گے 250 گرام نارمل کٹا ہوا پیاز ہے ایک پاؤ اور اس کو میڈیوم آنچ پر ہم اس کو براؤن کر دیں گے پیاز ہماری گراؤن ہو چکی ہے ابھی ہم شامل کر دیں گے ادرک ڈیسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ادرک اور لیسن 50-50 گرام اور ہری مرچ جو تھی وہ 125 گرام تھی تو ایک گلاس پانی میں ہم نے اس کو گرینٹ کر دیا تھا ایک شیک کی شکل میں لے آئے اس کو تین سے چار منٹ تاک ابھی ہم اس کی بھی بنائی کر لیں گے پیاز کے ساتھ آئل میں ہم سب سے پہلے یہ ایک ٹیبل سپون غرم مسالہ لیے دو ٹیبل سپون زیرہ لیے چار ٹیبل سپون حلدی پوڈو رہیے اور ایک ٹیبل سپون کلونجی یہ تقریباً 60 گرام کے قریب یہ چلی فلیک اسی طرح یہ 50 گرام دنیا پوڈر ہے یعنی یہ کرش کیا ہوا پوڈر ہے یہ بالکل پوڈر نہیں ہے یہ کرش کیا ہوا ہے سوکا دنیا اور اسی طرح یہ اسوزائی کا نمک نمک تقریباً ہم نے 50 گرام لیے اور آپ اپنے مسالے کے حساب سے نمک شامل کریں ابھی ہم یہ شامل کر دیں گے اب اس کے کتنی دیر تک بنائی ہوگی مسالے کے ساتھ مسالے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو چار سے پانچ میٹ رکھ مزید بھون لیں گے مسالہ ہمارا بنائی ہو چکے تقریباً چار سے پانچ میٹ رکھ ہم نے بھون لیا ہے آئل بھی اوپر آ چکے ابھی ہم آلو شامل کر دیں گے آلو شامل کر دیں گے یہ آلو تقریباً سات کے جی کے قریب ہیں ابھی ہم ان کو اچھی طرح سے گوٹ لیں گے میش کر لیں گے تا کہ مسالے کے ساتھ اچھی طرح کی ایک لوکا جائے اس کی آلو ہمارے محش ہو چکے ہیں ابھی ہم مسالہ اچھی طرح سے میکس کر دیں گے ہرہ دنیا شامل کر دیں گے یہ ایک گڑھی ہرہ دنیا کی تھی اچھی طرح سے واش کال کے بریق کاٹ کے شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارا جو مسالہ ہے سموسوں کے جو فلنگ والا جو مسالہ آلو کا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں مکمل ہو چکے ہیں تو ابھی ہم انشاءاللہ نیکس پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس کا میدے سے پٹی بنانے کا تو ابھی ہم جو ہے نا اس کا میدہ گوند لیتے ہیں سموسے کی پٹی کے لیے تو اس کڑائی میں سے جو ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ ہم نے بال میں شفٹ کر دی ہے تو اسی میں گوندیں گے دو لیٹر ہم نے پانی شامل کر دی ہے اس میں یہ ایک ٹیبل سپون اجوائن ہے اجوائن ہے بھائی اگر آپ چاہیں تو زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس بے زائی کا نمک نمک تقریباً ہم نے چار ٹیبل سپون لی ہے تو یہ شامل کر دیں گے ابھی اس کو ہم تھوڑا سا میکس کر دیں گے تاکہ جو نمک ہے ہمارا اچھی طرح سے میکس ہو جائے دو لیٹر پانی ہم نے شامل کیا تھا اور ایک لیٹر ہم جو ہے نا یہ گی ہے ون کے جی کہہ لیں یا لیٹر کہہ لیں کیوں کہ بھی یہ ہم نے کرم کر کے اس کو میلٹ کر دی ہے تو یہ شامل کر دیں گے دو لیٹر پانی اور یہ ایک کے جی کے قریب گی ہم نے میلٹ کر کے شامل کی ہے اب ہم میتہ شامل کر دیں گے پانچ کلو اور ابھی ہم اس کو تقریباً آٹھ سے دس میٹ لگیں گے اچھی طرح سے میکس کر کے گوند لیں گے پانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ ساتھ اس میں اور شامل کرنے کے لیے یا یہ جو ہم نے ڈالا ہے بہت ہے یہ بہت ہے آٹھا مارا اچھی طرح سے گوند چکا ہے تقریباً آٹھ سے دس میٹ لگے اس کو اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سخت ہے لہذا آپ نے سخت گوندنا ہے آٹھ سے دس میٹ مکمل ہو چکے ہیں آٹھا مارا اچھی طرح سے گوند چکا ہے اور یہ تھوڑا سا آڈے سخت ہے نرم آٹھا نہیں گوندنا آپ نے تو ابھی ہم اس کی پٹی تیار کر لیتے ہیں موسیقا 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 یہ جو آپ یہ ایک چھوٹا پیڑا بنا رہے ہیں یہ ایک سموں سے جگلی ہے دو سموں سے جگلی ہے تو یہ وزن اس کا بتا دیں گے تقریباً کتنا ہوگا وزن 45 سے 50 گرام کے قریب یہ بن رہے ہیں چھوٹی ٹکی تو یہ دو سموں سے کے لیے اس کو بیلیں گے تھوڑا سمیں کا لیے ہم نے خوشکے کے طور پر تاکہ بیلتے وقت جو ہے وہ نیچے نہ چپ کے ہمارے پیڑے اس طرح کر کے ایک لمبی چپاتی بنا دینی ہے آپ نے بھریک علو والا جو سموسہ ہوتا ہے اس کی جو پٹی ہوتی ہے وہ اس کی سکائی نہیں ہوتی جیسا کہ رول یا پھر کیمے والے سموسے کی جو پٹی ہوتی ہے اس کو پہلے چپاتی کو بنا کے بیل کے اس کو سکائی کر دی جاتی ہے تو یہاں پہ یہ علو والے سموسے ہیں اور ان کی جو پٹی ہے یہ نارمر بنے گی آٹا گوندرے کے پوراں بعد ہی آپ بنا لیں اس کو اور اس کی سکائی نہیں ہوگی اور اس طرح کر کے جب آپ بیلیں تو اس کو انڈے کی شیپ دیں یہ اس طرح کر کے اس کو انڈے کی شیپ میں بیلا جائے گا بیلی کے جو چپاتی ہیں ہماری ان کو سینٹر سے کٹ کر دیں گے زبردست تقریباً ہم نے اسی سے نوے جو پیڑے تھے ان کو بیل کے ان کے پیسز بنا لیے پٹی بنا لیے اور ان کو کٹ لیا اس طرح کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈے کی شیپ میں ہم نے ان کو بیلا تھا اور جب ہم نے کٹا تو یہ شیپ اس کی آ رہی ہے دی کی شیپ میں آ رہی ہے لہذا آپ نے بھی ایسے ہی کر کے اس کو کٹنے تاکہ جو آپ کا سموسے کی جو پٹی ہے وہ دی کی شیپ میں آئے تو پھر آپ کا سموسہ سہی پھل ہوگا اور اچھا بنے گا تو ابھی ہم اس کے اندر مسالے کی برائی کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے پانی لیں گے مسالہ شامل کر دیں گے علو والا اس طرح کر کے اس کو جوڑ دیں گے اس پہ پانی لگا دیں گے پورا اندر والی سائٹ پہ اور ایک سائٹ سے اس کو آتھ رکھیں گے ایسے یہ یہ اور یہ وی کی شیپ میں آگیا جیسے کون ہوتی ہے اندر مسالہ فل کر دیں گے اس کے اور یہ اس کا کنارہ جو ہے بارڈر یہ ہم چپکا دیں گے ماشاءاللہ زبردست زبردست یہاں پہ ہمارے جو سموسیں وہ فیل ہو چکے ہیں مسالے کے ساتھ تو ابھی ہم آپ کو اس کی فرائی کرنے کا بھی آگئے نیکس ٹے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ جلال لیں گے اور کڑائی میں گی شامل کر دیا گیا ہے اور گی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے جیسے ہی ہمارا گی گرم ہوگا تو ہم سموسیں شامل کر دیں گے اور اپنی کڑائی کے عساب سے شامل کریں گے جتنی سپیس ہمارے پاس موجود ہوگی ویسے آپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اگر اچھے نتائج چاہیے تو پھر اچھے نتائج کے لیے آپ گی کا استعمال کریں گی سے آپ کے سموسیں کرسپی اور خستہ بنیں گے آگ کا فلیم میڈیم رکھیں گے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا آگ کا فلیم اور آٹھ سے دس منٹ تک میڈیم فلیم پہ ہم ان کو براؤن کر لیں گے اور ما شاء اللہ سے یہاں بہدر بھائی ہیں بہدر علی بھائی سموسیں تیار کر رہے ہیں اور انشاء اللہ یہاں ان سے ہم نیکسٹ ریسپی جو لیں گے ہم پکوڑے کی بھی لیں گے کیونکہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے تو آپ کو کمرشن ریسپی ہم دیں گے انشاء اللہ اور اس طرح کر کے ہر ایک دو منٹ کے بعد سموسوں کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کرتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ سے دس منٹ میڈیم فلیم پہ ہمارے جو سموسیں وہ براؤن ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیں گے اور اس طرح کر کے ایک جالی پہ رکھ دیں گے تاکہ جو ان کا آئل ہے وہ مکمل طور پر ڈرین ہو جائے اور ما شاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست قسم کا کلر آئے ہمارے سموسوں کا ما شاء اللہ دسکرپشن باکس میں ون کیجی کی ریسپی ایڈ کر دیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ